تو گرمہ گرم کڑھائی سے نکلتے ہوئے ایسی چٹ پٹے کرارے سے آلو چکن کے کٹلٹ کے جس کے سامنے آپ کو سموسا پکوڑاک کا چوڑی بھی فیل لگیں گے آج لائیں ہوں آپ لوگوں کے لیے کباب کی ایسی سپر ہیٹ ریسپی جو آپ کے آل ٹائم فیوریٹ رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں تو میں ہوں فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹ پٹے پکوان میں تو یہ کباب بنانے کے لیے نہ ہی آپ کو انڈے کی کوٹنگ کرنے پڑے گی اور نہ ہی لگانے پڑیں گے بریٹ کرمز اگر آپ کے گھر میں آلو اور تھوڑا سا چکن رکھا ہے نا تو یہ ٹیسٹی کباب آپ آج ہی ڈرائی کر لیں یقین کریں کھا کر مزہ آ جائے گا تو ریسپی کو اینڈ تک دیکھیں اچھی لگے تو لائک کر دیں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلیں پھر ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں اچھا سب سے پہلے تو لے لیے ہیں میں نے آلو آلو تقریباً آدھا کلو کے قریب ہیں آلو کو بوائل کریں اور بوائل کرنے کے بعد آپ لوگ انہیں سے ٹھنڈا کرنا ہے اچھا بوائل کرنے کی ٹپ بھی آپ کو بتا دوں بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ آلو بوائل تو کر لیتے ہیں مگر پانی میں ہی چھوڑ دیتے ہیں جیسے یہ آلو بوائل ہو جائیں گے پانی سے نکالیں اور انہیں ٹھنڈا پانی میں بھی نہ ڈالیں فریج میں رکھ دیں تاکہ یہ روم ٹیمپریچر پہ آ جائیں تب آپ ان کا چھلکہ ریموو کریں اور انہیں میشر کی مدد سے میش کر لیں تو اگر آپ میرے بتائے ہوئے طریقے سے آلو کو بوائل کریں گے تو ٹکی ایک دم کراری کرسپی تیار ہوگی اور آلو پانی تو بالکل بھی نہیں چھوڑیں گے چلے جی باتوں ہی باتوں میں آلو میش ہو چکے ہیں اب اس میں ڈالوں گی میں پیاز اچھا ایک بڑے سائز کا پیاز تھا یا آدھا کا پیاز کر لیں جیسے میں نے باریک سا چھوپ کر لیا ہے اچھا جو یہ نئے پیاز آ رہے ہیں اس میں اچھا خاصا پانی ہوتا ہے تو پانی کو ہاتھ کی مدد سے ریموو کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا ساتھ کے ساتھ ڈالیں گے اس میں ڈھیر سارا باریک کٹا ہوا ہرہ دنیا کباب کو چٹ پٹا کرارہ بنانے کے لیے میں فریش لال مرچ کا استعمال کر رہی ہوں دو ہری مرچیں یا پھر لال مرچیں لے لیں اور باریک کٹ کر ڈالیں مسالوں میں ڈالوں گی ایک ٹی سپون کے قریب نمک اس کے علاوہ کالی مرچ کا پاورڈر ایک ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ کا استعمال کریں گے ایک ٹی سپون اور شامل کریں گے اس میں کٹا ہوا زیرہ یہ بھونا ہوا نہیں ہے ایک ٹی سپون ڈال دیں اچھا جی مرچ مسالوں میں تو یہی کچھ ایڈ ہوگا اب اس میں ڈالیں گے چکن چکن میرے پاس تقریباً ڈیٹھ کپ کے برابر ہے اگر وزن میں دیکھیں تو تین سو گرام ہوگا اچھا چکن کو میں نے بوائل کر لیا تھا ہلکا سا نمک ڈال کر جیسے ہی چکن بوائل ہوگا تھنڈا کریں ریشہ کر کے علاو میں شامل کر دیں چکن کی کونٹیٹی آپ کم بھی کر سکتے ہیں بس جی کچھ بھی نہیں کرنا ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کریں دیکھیں کتنا پرفیکٹ آلو ٹکی کے لیے مکس تیار ہوا ہے آلو نے بلکل بھی پانی نہیں چھوڑا اب نمک چیک کر لیں نمک کم لگے تو مزید ایڈ کریں تو یہ بلکل سٹیٹ سٹائل آلو چکن کے ٹیسٹی کباب کو اتنے ذائقے دار بن کر تیار ہوتے ہیں کہ آپ انہیں گیسٹ کے سامنے سرب کریں شام کی چائے کے لیے بنا لیں بچوں کے لانچ باکس میں دیں یا پھر آپ انہیں روٹی چپاتی پراتے کے ساتھ اور ہری چٹنی کے ساتھ انجوائے کریں بہت ہی ٹیسٹی لگیں گے تو یہ سارے کباب میں نے بنا کر تیار کر لیا ہے جیسے شامی کی ٹکیاں آپ لوگ تیار کرتے ہیں نا بس ویسے ہی اتنے مکس میں آپ کے دس سے بارہ کباب آسانی سے تیار ہو جائیں گے چلیں جی ایک کب بیسن لے لیں اس میں ایک چوتھائی ٹی سپون نمک تقریباً دو سے تین چٹکی حلدی اچھے کلر کے لیے اور اس میں ڈالیں گے لال مرچ کا پاودر ایک چوتھائی ٹی سپون ڈالیں گے اس میں دھیر سارا بارہ کٹا ہوا ہارا دھنیا اور مکس کرتے ہوئے تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے ہوئے ایک پتلا سا گھول بنا کر تیار کر لیں گے اچھا ویسے تو کباب کی کوٹنگ آپ انڈا بریڈ کرم سے بھی کر سکتے ہیں مگر اس طریقے سے اگر بیسن سے کوٹنگ بنائیں گے تو بہت ہی ذائقے دار بنے گی اور کرسپی بھی رہے گی تو میں نے بیسن کو پہلے سے چان لیا تھا چاننے سے کیا ہوگا گھٹلیا نہیں بنے گی بیسن میں اور حرام سے یہ بیسن پانی میں حل ہو جائے گا تو دیکھیں اچھے طریقے سے بیسن کو پانی میں گھول لیا ہے اب میں آپ کو اس کی کنسسٹینسی چیک کروا دیتی ہوں تو دیکھیں اس طریقے کا لیکوڈی آپ لوگوں نے بیسن کھولنا ہے کہ ٹکی اچھے طریقے سے کوٹ ہو جائے چمچ کی بیک آپ لوگ دیکھیں ہلکی سے لیئر آ رہی ہے اور کوٹ ہو رہی ہے بس ایسا ہی بیسن کو آپ لوگوں نے گھول لینا ہے اب ایک ایک آلو چکن کا کٹلیٹ اٹھائیں بیسن میں اچھے طریقے سے ڈپ کریں اچھا ہاتھوں کی مدد سے اگر آپ ٹکی کو اٹھائیں گے نا تو کیا ہوگا فنگرز کے نشان پڑ جائیں گے اس طریقے سے چمچ کی مدد سے اٹھائیں تاکہ بیسن کا ایکسٹر بیٹر نیچے چلا جائے ہلکی سی کوٹنگ آ جائے گی ٹکی کے اوپر تب آپ انہیں فرائے کریں آئل کو میں نے پہلے ہی گرم کرنے رکھ دیا تھا میڈیم ٹو لو فلیم پہ تو اسی پوائنٹ پر ایک اور بات آپ لوگوں سے شیئر کرتی چلوں اگر تو ریسپی آپ لوگوں کو ذرا سے بھی اچھی لگ رہی ہو گرم آئل اس طریقے سے ٹکیوں پر اچھا لیں گے تو ٹکی کی اوپر کی لیئر بھی آسانی سے آلو پر چپک سی جائے گی اور آئل میں تو بالکل بھی بکھرے گی نہیں نہ ہی آپ کا آئل گندہ ہوگا بہترین مزے دار سے کرسپی آلو چکن کے کٹلٹ تیار ہوں گے انشاءاللہ ریسپی کو ایک دوبار ٹرائے ضرور کرنا ہے آپ لوگوں نے تو دیکھیں اُلٹتے پلٹتے رہیں اور دونوں سائیڈوں سے جب یہ مزے دار سے آلو چکن کے کٹلٹ کرسپی ہو جائیں تو بس نکال لیتے ہیں انہیں اور گرمہ گرمی نصرف کریں گے ہری چکنی کے ساتھ تو ماشاءاللہ سے دیکھیں لگ رہے ہیں نا ٹیسٹی دیکھتے ہی کھانے کو دل کر رہا ہے آلو چکن کے یہ ٹیسٹی کٹلٹ یا کباب ٹرائے کریں تو اپنا فیڈ بیک لازمی دیجئے گا میں آپ کو توڑ کر دکھاتی ہوں اندر سے ایک دم چک پٹے کرارے سے سوفٹ کباب اور اوپر ہے کرسپی بیس سن کیلئے ایک یونیک کمبینیشن ہے تو ریسپی کو ٹرائے کرنا تو بنتا ہے ریسپی ٹرائے کریں تو اپنا فیڈ بیک لازمی دیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا فائزہ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت تل دین اللہ نگے بان